یا شریعہ کالج میں جب تقابل دیان پڑھاتے ہیں یا جو نساب کی کتابیں ہیں تقابل دیان میں اسلامی سٹیڈیز بغیرہ کی کچھ کتابیں میں لے کے نہیں آیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا مسئلہ کیا تھا ان کا کیا اب ایک اور آپ کو کتاب دکھاتا اس کا نام ہے پادریوں کے کرتوت اور سائٹ پہ انہوں نے سلیپ بنائی ہوئے ٹائٹل پہ اور نیچے ایک بشپ ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے پریشان ہے جیسے اب منطق وہی ہے اگر میں اس کا ٹائٹل چینج کر دوں پادری کی جگہ مولوی رکھ دوں سلیپ کی جگہ تصویر لگا دوں اور نام رکھ دوں مولویوں کے کرتوت تو جو عملی ہمارا مشاہدہ ہے اس کے مطابق یہ ٹائٹل درست ہوگا یا نہیں ہوگا نا تو اگر مولویوں کے کرتوت ہونے سے اسلام خراب نہیں ہوتا تو پادریوں کے کرتوت ہونے سے عیسائیت کو بلیم ہم کیوں دیں جو بھی نام لگا ہے اچھا یہ ہیں محمد مطین خالد کا نام سنا آپ نے ان کا مسلک کیا ہے یہ مسلک دوبن سے ہے اور ان کی سب سے پہلے کتاب آئی تھی ثبوت حاضر ہے غدہ قادیانیت پہ وہاں سے بھی مشہور ہو گئے تھے بعد میں انہوں نے سوچا میں عیسائیت پہ بھی لیکھتا ہوں یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے ابھی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے جو مختلف چپٹرز ہیں اس کے انوانات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بڑے دلچسپ ہیں اس کا ایک چپٹر ہے اس کا نام ہے حرامی کون پھر ایک چپٹر ہے سلیبی دنیا کے جنسی دہشتگرد رنگیلے پادریوں کے شیطانی کرتوت پوپ کی جنسی خرمستیاں پڑتا جا شرماتا گا اب اگر میں صرف یہ کام کروں کہ پادریوں اور پوپ کی جگہ پی لگا دیں تو کیسے کیس ہمارے ہاں نہیں ہوتے اگر ایسے کیس ہمارے ہاں ہونے سے اسلام خراب نہیں ہوتا تو ایسے کیس وہاں ہونے سے عیسائی مذہب کیسے سا غلط ثابت ہو گیا منطق ایک یہ شروع سے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کو دکھا دکھا کے یہ کہنا کہ ان کا مذہب بھی خراب تو اگر ان کے ہاں دس لوگ بدعمالی کے ہیں مذہبی ہیں تو ہمارے ہاں شاید بیس ہوں گے تو بات وہی ہے کہ اگر آپ نے کسی مذہب کے متعلق کوئی فتوہ دینا ہے یا مذہب کے متعلق کوئی رائے قائم کرنی ہے خواہ وہ اسلام ہے عیسائیت ہے یہودیت ہے تو یہ دیکھیں اس مذہب کی بنیاد کیا ہے اچھا اس کے آگے کوٹیشنز ہیں ٹائم تھوڑا اس لئے میں آگے چلتا جاؤں گا ان کے ایک اور کتاب بھی ہے عیسائیت کے تاکم میں وہی منطق جو مولانا سمیل حقی ہے کہ انہوں نے سلیپ کا نشان بنایا اس کے پر امریکہ کا جھنڈا بنا دیا جیسے ہی عیسائی مذہب کی بنیادیں امریکہ کے اوپر ہیں جو امریکہ کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزام دے دیں یا عیسائی مذہب کو الزام دے دیں بغیر دیکھے ہوئے کہ بیشمار عیسائی خود بھی ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کی خارجہ پالیسی یا اس کے جو پولٹیکل ڈائریکشن ہے اس کو کرٹسائز کیا اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا ہے پیج نمبر بارہ پہ کہ کلیسیاؤں کے بشپوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو خدا کے خوف سے روتا ہوں اگر میں اسی جملے کو کنورٹ کر دوں اگر کوئی عیسائی یہ لکھے کہ عالم اسلام میں کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں جو خدا کے خوف سے روتا ہوں تو میں اس کی یہ بارت پڑھ کے ہسوں گا یا نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ اسی کو ججتا ہے جو عالم غیب ہو جس کو ہر ایک کا پتہ ہو کہ وہ کتنا کس کے دل میں خوف ہے اور یہ دعویٰ بزارت خود ایک تاثب اور نفرت کی نمائندگی کرتا ہے اس میں حقیقت یا ریسرچ نہیں ہے ہر آدمی کو اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے اور اپنے مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے اور اس محبت اور لگاؤ کے تحت وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے اگر آپ قرآن پاک کی بیشمار ایسی آیات پڑھ لیں تو خود ان آیات میں عیسائی بعض ایسے پادریوں کا ذکر ہے جو خدا سے بڑا لو لگاتے ہیں خدا کے ساتھ بڑی قربت کا اظہار کرتے ہیں اچھا یہ اور بک تھے اچھا محمد مطین خالد کی جو یہ کتاب ہے پادریوں کے کرتود یہ بین ہو گئی کوئی دو سال پہلے مگر ان کا جو مزاج تھا وہ نہیں کب وہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بین کتابوں میں سے کچھ مواد نکالا اور نکال کے انہوں نے یہ کتاب چھام دی اوف یہ پادری یہ لطیفے کے طور میں میں اکثر دکھاتا ہوں اپنی سلائیڈ میں اس ٹائٹل کو دیکھ کے کچھ اور یاد آتا آپ کو کسی نام سے ایک فلم بھی بنی تھی اوف یہ بھی ہیا یہ میں نے آپ کو دکھایا صرف اس لیے ہے کہ جب تبلیغ دین میں ہم بازاری اور فلمی ڈائلوگ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اسلام کا اور ہمارے مذہب کا جو امیج ہے پبلک امیج اس کا کیا حال ہوگا اور یہ ہماری اکیڈمی کے لینگویج بنی ہوئی ہے جس کو ہم فریضہ دین سمجھ کے اپنے ایڈاپٹ کیا ہوئے ہیں ایک اور کتاب ہے محمد حکیم عمران ساکیب صاحب کی ان کو میری جب کتاب گئی اسلام مسیحت اور مقالمہ محبت تو اس میں انہوں نے تفسرے کا اظہار فرمایا یہ بھی بزارت ہے یہ اہلِ حدیث مسئلہ کے ہیں اور انہوں نے ایک جگہ کتاب میں لکھا بائبل کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل بائبل کے مسلحین اور مترجمین نہ صرف آوارہ ذہن عیاش مذہب تھے بلکہ جس قدر یہ خود آوارہ تھے اس سے کہیں بڑھ کر ان کے کلم بھی آوارہ نکلے کہ اپنوں کی پہچان بھی نہ رہی شراب کے نشے میں دھت مترجمین اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے اب اگر تھوڑا سا اس کو پلٹ دیں عبارت کو اب سمجھیں کہ کوئی عیسائی پاکستان میں لکھ رہا ہے اور اس نے قرآن پاک کے مختلف تراجم کا متعلیہ کیا ہے جس میں عالی حضرت کا ترجمہ ہے قائد محترم کا ترجمہ ہے مولانا شیف علی ستانوی کا ترجمہ ہے تو قرآن پاک کے مختلف تراجم کو پڑھ کر وہ یہ عبارت قرآن پاک کے مترجمین کے حق میں لکھ رہا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا اگر وہ یہ لکھ دیں قائد محترم کے متعلق کے وہ عوارت ذہن تھے یا یاش طبیعت کے تھے تو آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ کتاب بیسکلی جب ہم دوسرے مذہب کے متعلق کتاب لکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہمارا مقصد اصلاح ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ بائبل اور محمد رسول اللہ کا کتاب کا منظر ہی ہے کہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بائبل میں سے دکھائی گئی ہیں کہ وہ سچے نبی ہیں تو یہ مسلمانوں کو تو نہیں بتانے کے لئے لکھے گئے نا ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں تو یہ عیسائیوں کو بتانے کے لئے لکھے گئے ہیں تو بات وہی ہے کہ آپ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں مگر آغاز اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے گالی دیں اس کے ماں باپ کو تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست ہی نہ سمجھے دشمن سمجھے گالی دے کے اس کو رییکشن میں لے کے آئے اور اس کے بعد جب اپنی بات کرنا چاہیں گے وہ نہیں مانے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے کفر لگایا ہوا ہے اپنے غلط طریقے سے اس کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف نفرت بٹھائی ہے اس کا بھی بلیم ہم نسبت اللہ سے ملا دیتے ہیں اپنے عمال کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں سمجھائی؟ ہم آگے لے کے چلوں آپ یہ میری کتاب سے ایک تواس ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ محمد میں اقاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سن کر اس آدمی کی طبیعت فطرت اور اس کے پشتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موجزہ جو ہے آپ کے اولیاء کرام کو بطور کرامت بھی نصیب ہوا ہے تو مراد یہ ہے کہ بازگوات انسان کی گفتگو اس کی طبیعت اور فطرت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے تو جب ہم اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں تو اگر پڑھنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ لکھنے والا خود کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے جس کو وہ اسلام بنا کے پیش کر رہا ہے تو یہ باتیں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آج کل جو آپ اسلام کے نام پر پڑھ رہے ہیں بڑے دھیان سے یہ سوچیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ اس آدمی کی اپنی طبیعت کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں جملے یا اسلام یا قرآن و سنت کی طرف کرتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ میں جملہ بھی ایک بول دوں کہ مجھے تحریک میں ناجر قرآن سے اتفاق مسجد سے اٹیشمنٹ ہے اس دور سے لے کے آج کے دور تک جو کچھ میں نے لکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے آپ کو اس طرح کا طرز تحریر تحریک میں ناجر قرآن کی کسی بھی کتاب میں نظر نہیں آئے گا جو میں سمجھتا ہوں وضاعت خود ایک معنوی موجزہ ہے کرامت ہے اگر کوئی سمجھدار ہو تو ورنہ اگر طبیعت میں کہیں نہ کہیں طبیعت اگر محفوظ ہو یا کسی کی نظر کے دائرے میں ہر وقت حفاظت میں ہو تو پھر اتنا عرصہ گزر بھی جائے طبیعت میں رد و بدل پیش نہیں ہوتا انسان پہلی دن جس روش پہ قائم رہتا ہے آخری دن تک اس روش پہ قائم رہتا ہے تو اس سنس میں اگر آپ دیکھیں تحریک میں ناجر قرآن کا جتنا بھی لیٹریچر پر ڈیوس ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لفظوں کے انتخاب میں جس طرح احتیاط بڑھتی جاتی ہے یہ بزاعت خود میں سمجھتا ہے ایک مانوی کرامت ہے اس طرح کی اور بڑی دلچسپ کتابیں اچھا یہ ان کا سپیشلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ مولانا عبدالرہ فاروقی صاحب ہیں آج کل بڑے ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے ٹی ویز پہ بھی یہ ایک نکالتے ہیں مقالمہ بہن المذاہب اور یہ بھی ان کے مقالمے میں آپ کو لینگویج بتا رہا ہوں لکھنے کا انداز کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت نے جو کچھ بھی لوگوں کو اگر کرشن کیا ہے تو اس میں عیسائیت کا کمال نہیں ہے بلکہ آخری جملہ وہ کہتے ہیں علم اور دلیل نہیں کہلاتا اسے فریب اور فراڈ کا نام دیا جاتا ہے اور عیسائیت نے یہی کچھ کیا کلوب اور آزہان مسخر نہیں کیے انہیں دھوکے میں مبتلا کر کے نشہ دیا ہے افیون، چرس، شراب اور ہیروین کے نشے سے بھی بتر نشہ اگر کوئی دودھ دراز کے علاقوں میں کسی اچھے پادری کے حسن عمل کی وجہ سے کوئی آدمی کسی مذہب کا عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے اس میں اس اچھے پادری کی اچھے اخلاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ بھی ایک ایکسٹریم نقطہ نظر ہے اور اس کے بعد پھر علف خوشید ندیم صاحب کا آپ جانتے ہوگی یہ بھی مسئلہ کے دیوبند سے ہیں اور انہوں نے اپنے پروگرام میں ان کو سپیشلی بلوایا اور ایک عالم دین کے طور پر مشہور کرایا مولانا عبدالروف فاروقی کو جو صرف ایک امام مسجد ہے سمن آباد مسجد میں ہوتے ہیں اب ہم اس پہ آئیں گے میں آپ کو ایک اور چیز بڑی دلچسپ دکھا دیتا ہوں پہ آئیں گے پہ آئیں گے موسیقی یہ ہے ٹیکسٹ بکس انگلیش کی آپ میں سکسل کی نظر اس سے گزری ہوگی اس کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ محمد اسلام گوندل ہیں گورڈن کالیج راولپنڈی کے ایم ایچ ہمدانی ہے پرنسپل ریٹائر ہے فیڈل گالج آف ایڈیوکیشن اسلامباد کے اور یہ نیشنل بک فانڈیشن اسلامباد سے چھپی اور اس میں بڑی دلچسپ چیز ہے اس میں ایک نظم چھپی ہے لیڈر کے نام سے یہ ہمارے نساب میں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو قیادت کے اوپر لیڈر کے نام سے ایک نظم چھپی ہے اگر ہم لیڈر کے حوالے سے اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دینا چاہیں کہ ہمارے بچے جب سکول میں جائیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا قومی لیڈر یہ ہے یا یہ وہ لیڈر ہے جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس جیسا ہونا چاہیے تو آپ کس لیڈر کا نام لیں گے اگر آپ ایڈیٹر ہو اس کے تو لیڈر کے نام سے جو نظم چھپی ہے آپ کے ذہن میں کیا ہو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کس کی طرف منصوب کریں گے اس نظم کو حضور السلام کی طرف اور دنیاوی لیڈروں میں اگر آ جائیں قائد اعظم اور جی قائد اعظم علامہ اقبال اور اچھا یہ پوری تعلیمی بورڈ حکومت پاکستان کے ہزار ہاں ایکسپرٹ سے ہو کے نکلتی ہے تب شکتی ہے تو یہ غلط ہی نہیں ہے ایک دو ہون نہیں یہ پورے ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں تب کہیں جا کے نصاب پورے ملکہ ڈیفائن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس نظم کے پیچ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ اچھا اس کا جو مصنف ہے کوئی پتہ نہیں ہے مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا اب اس میں کمال چیز دیکھئے اس کا ہر جملہ نظم کا اس کا پہلا حروف آپ لے لیں تو آپ یہ گوھر کرتے آئے گا پہلا حروف کیا بنتا ہے پی آر ای ای س آئی ڈی این ٹی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ٹھیک ہے نا ہر جملے کا جو پہلا حروف ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جارج یہ ہمارا قومی لیڈ ہے جس کو نظام تعلیم نے اپروف کیا تاکہ ہمارے بچے اس کو یاد رکھیں بڑھ آپ کو یہ صرف دکھانا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے جو سیکلر مائنڈ کا ہے کہ یہ ساری خرابیاں مذہبی طبقے کی وجہ سے ہیں تو خرابی ادھر ہی نہیں ادھر بھی ہے ٹھیک ہے نا اس لئے شروع میں بات کی تھی کہ کوئنسیڈنٹ ایک آدمی سے ہو سکتا ہے پورے نظام سے نہیں ہو سکتا جو ہزارہ لوگ بیٹھے ہیں اچھا چونکہ سلائٹ کا تھا پرابلم تو اس لئے میں نے شروع میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیا کہ چلیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ بھی ضروری ہے یہ مسئلہ کے دیو بند اہلی حدیث کے تھے اور یہ مسئلہ کے دیو بند کے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ثابت ہوا مسئلہ کے دیو بند میں ریڈیکلیزم ہے ان میں بہت زیادہ ٹھیک ہے تاثب ہے اور لبولہجے میں بھی پوکتے کی نہیں ہے دوسرا عدوی اسلوپ عدوی اسلوپ میں اب ایک تیسرا نکتہ نظر نوٹ کر لیں جس کی ابھی تک میں نے مثال نہیں دی اب دینے لگا ہوں ٹھیک ہے نا ہم نے دو تین ایٹیٹیوٹ دیکھے ایک ایٹیٹیوٹ تو یہ دیکھا کہ دہشتگردی کو مذہب وہ دہشتگردی کریں تو ان کے مذہب کے ساتھ لنک کر دو یہ اسلامی فریض ہے ہم دہشتگردی کریں ہمارے مذہب کو نہ ٹیس کرو یہ ہمارا اسلامی فریض ہے متضار میارات ٹھیک ہے کفیر سے ہو گیا دوزار چار کی اپریل دوزار چار کی کسی سواسٹرائٹی میں کوئی بھی برا شخص پایا جائے تو یہ دیکھیں ہے کون اگر برا کام کرنے والا عیسائی ہے تو اس کا مطلب اس کے مذہب کو غلط ثابت کر دو یہی کام وہ کرتے ہیں کہ کسی پاکستانی نے برا کام کیا ہے تو پاکستانی پوری قوم کو بین کر دو اگر کرنے والا مسلمان ہے سونے پر سواگا مسلمان ہے اور پھر پاکستانی ٹھیک ہے نا پاکستان بھی مصیبت میں اسلام بھی مصیبت میں اب میں آپ کو تیسرا نکتہ نظر دے رہا ہوں جو ان دونوں میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلک اہلِ حدیث سے یہ مسلک دیوبان سے ہیں اور باقی جو کتابوں کے میں نے حوالہ دیئے وہ بھی دیوبان سے ہیں اس سے نتیجہ جیسے آپ نے نکالا کہ اس مسلک میں کوئی نہ کوئی پابلم ہے ضرور ہے نا ایک طرح سے ہم وہی منطق اڈاپٹ کریں جو ہم آلیڈی ریجیکٹ کر سکیں مگر ہم اس کا بھی ذرا انالیسز کر لیتے ہیں اب ہم ہمارا پلیٹ فرم بریلوی ہے سننی ہے ٹھیک ہے نا سپیکر سننی ہے آڈینس سننی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے مسئلوں کو ڈسکس کر کر کہ یہی خوش خوش ہو دارے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا بھی نکتہ نظر ہمیں کسی نتیجہ پر تو پہنچنا چاہیے نا اب اس کے لئے میں آپ کو ایک کیس ٹیڈیز دے رہا ہوں یہ بہت لمبا ہے کہ اسلام کس قسم کے گفتگو کو پرسند کرتا ہے مگر صرف میں آپ کو اس کے اوپر دوں گا کہ یہ جو مسئلہ کے دیوبن کا مزاج کیسا ہے اور مسئلہ کے اہلِ حدیث کا مزاج کیسا ہے تو یہ قائط آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے تحت آپ تفاصیل بھی پڑھ لیجئے گا سورہ انام کی ایک سوائیت ہے کہ کسی کو برا نہیں کہتے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو کیونکہ جواباً وہ بھی آپ کے مذہب کو برا کہے گا اب اس آیت کی تفسیر دیکھیں وہ امپورٹنٹ ہے اس میں ہم اپنا یہ پوائنٹ اگویو اینالائز کریں گے جماعت اسلامی کے مولانا مدودی وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ نصیحت نبی کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کے جوش میں اتنے بے کابو نہ ہو جائیں کہ مناظرہ اور بحث و تقرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نعبت پہنچائے کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینکتے گے تو اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے اور مسلک دیوتبان سے اس کی فکری اور جذباتی وابستگی ہے تو ہم کہیں گے خود مولانا کی مدودی کی تفسیر کی روشنی میں دیکھ رہو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ غلط اب تمہارے پاس اگر مسلک جماعت اسلامی سے بہت زیادہ ان سے نسبت ہے تو یا وہ فکری اور نظریاتی طور پر مولانا کے ساتھ ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا دونوں کے ساتھ کٹھا نہیں ہو سکتا مگر مسلک جماعت اسلامی میں اور مسلک کے لوگ بھی ہیں یہ پیر کرمشاہ صاحب کی ہے یہ چونکہ ہمارے اپنے مسلک ہیں اس لئے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں آپ تفسیر میں دیکھ لے جائے گا اب آئیے اصل بات کی طرف مولانا شرف علی تھانوی کی اسی آیت کی تفسیر میں کہ غیر قوم سے مناظرہ کرنا تو جذوے تبلیغ ہے لیکن دشنامی اور دل خراش الفاظ ان کے معزمین کے حق میں کہنا بالکل ممنوع ہے کہ وہ ہمارے معبود یا رسل اور معزمین کی شان میں گستاخی کریں گے تو گویا اس کا باعث ہم ہوئے یعنی جب ہم جب میں آپ کے ماں باپ کو گالی دوں گا اپنے دین کے آپ کے ماں باپ کو گالی دینا یہ سمجھ کر کہ یہ میرے دینی فرائز میں شامل ہے تو یہ فرائز وہ بھی اپنے دین کے اس میں شامل کر لے گا یعنی میں نے اپنی جہالت کو اپنے دینی فرائز میں شامل کر لیا اور وہ بھی اپنی جہالت کو اپنے دینی فرائز میں شامل کر لے گا مگر مجھے میرے بد کلامی کا گناہ تو ملے گا اس کی بد کلامی کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو اس بات پر اکسایا مولانا مفتی محمد شفی یہ مولانا تکی عثمانی کے والد ہیں اور مولانا تکی عثمانی اور مولانا سمیو الحق یہ کلاس فیلو ہیں تو مولانا یہ تفسیر معرفہ القرآن کے اب سنیے گا بڑے دھیان سے جو کام اپنی ذات کے تبار سے جائز بلکہ کسی درجہ میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مقتلائی معصیت ہوتے ہوں تو وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے کیونکہ معبوداتِ باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے اور ایمانی غیرت کے تقاضی سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں سواب اور محمود بھی ہو مگر چونکہ اس کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جلے شانہ کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے والے اس کی برائی کا سبب بن جائیں گے اس لئے اس جائز کام کو بھی منع کر دے مولانا شبیر احمد عثمانی اکابرینِ مسلکِ دیوبند وہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تم اپنی کہ تم تبلیغ و نصیحت کر کے اپنے فرائض سے سبق دوش ہو چکے اب جو کفر و شرک یہ لوگ کریں گے خود اس کے ذمہ دار ہیں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ تم اپنی جانب سے بلا ضرورت ان کے مزید کفر و لانت کا سبب نہ بنو مثلا فرض کیجئے کہ ان کے مذہب کی تردید اور بحث و مناظرہ کے سلسلہ میں تم غصہ ہو کر ان کے معبود آپ کو یہ جو بلو لفظ ہیں بلو میں نے ہائلیٹ کے نظر آئے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بید بھی کریں گے اور جہالت سے انہیں گالیاں دیں گے اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی احانت کا سبب تم بنیں لہٰذا اس سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے اب وہ آگے اصول بتا رہے ہیں کسی مذہب کے اصول اور فروغ کی معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاقت پر تحقیقی اور الزامی طریقوں سے متنبع کرنا جداغانہ چیز ہے لیکن کسی قوم کے پیشباؤں اور معبودوں کے نسبت بغرز تحقیر و توہین دل خراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا سمجھ آگئے اب شروع سے ہم اپنا لوجک کو فائنٹیون کر لیں تاکہ لوجک ہماری درودہ نہ ہو جائے ہم نے یہ شروع میں کہا تھا کہ کسی مذہب میں برے لوگوں کے ہونے سے ضروری نہیں وہ مذہب برا ہو اگر کسی مذہب میں چند برے لوگوں کے ہونے سے اس کا مذہب خراب ہوتا ہے تو اس طرح کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں رہے گا ایسے ہی ہے اب اسی منطق کو ادھر لے آئے نا مسئلہ کی طرف کہ کسی مسئلہ میں چند برے علماء اکرام کے ہونے سے ضروری نہیں وہ مسئلہ بھی برا ہو یعنی اس بنیاد پر برا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں چند برے لوگ ہیں انہوں نے کچھ برائی کی اسلام کے نام پر اور یہ میں نے آپ کو مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا شفی اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حوالے کیوں دیئے ہیں کہ جب میں اہل سنت بل جماعت کا ہو کے ان پر تنقید کروں گا تو ان کے پاس ایک بہانہ ہوگا کہ آپ تو ہی بریلوی آپ کا تو ہمارا ویسے بھی تاریخی کلیس چلتا ہے تو آپ نے نقص نکالنا ہے تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس لیے نہیں کہ میں بریلوی ہوں جب میں سننی ہوں میں ان کو انہی کے مسلک کے اکابرین کی روشنی میں ثابت کروں گا تاکہ یہ ادھر ادھر جب ادھر ادھر بھاگیں گے تو اپنے اکابرین کی اگوش میں ہی جائیں گے آخر کہاں جائیں گے آخر تو ادھر ہی جائیں گے جہاں سے مسلک سٹارٹ ہوا ہے تو جب اس مسلک کے بزرگ خود کہہ رہے ہوں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں پھر کہاں جائیں گے تو میں نے ان کے بزرگان نے دین کی اکوالات کی روشنی میں بتایا کہ اگر اپنے مسلک پر ہی صحیح قائم رہے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے ہیں جس طرح اگر کوئی آدمی اپنے مذہب پر صحیح قائم رہے تو اپنے مذہب کی عزت اور وقار کا باعث بنتا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پر قائم رہے تو اپنے مسلک کی عزت اور وقار برے اور اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں کیا اہلے سنت والجماعت میں برے لوگ نہیں ہیں کیا مسلک کے بریلویت میں برے لوگ نہیں ہیں تو اگر کوئی دیوبندی ان کی تحریریں دکھا دکھا کہ ہمارے مسلک کو غلط ثابت کرے تو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو بات وہی آگئی کہ آپ نے جب بھی کسی کو پرکھنا ہے مسلک کی روشنی میں نہیں دیکھنا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا آپ کا حتمی میار وہی ہے مسلک کوئی میار نہیں ہے قرآن و سنت ہی ہے اگر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے مسلک کو درست سمجھتے ہیں جو اس کو اڈاپٹ کر لیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلک کے دیوبند اور مسلک اہلے سنت میں جو تاریخی طور پر علمی حوالے سے جو کلیش چلتا رہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے